نواسہ رسول اور ان کے جانساروں کو سلام ملک بھر میں یوم آشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں شہر شہر نومی محرم الحرام کے مناسبت سے مجالس اور جلوس کا احتمام کیا گا کراچی میں نشتر پارک سے بنامت مرکزی جلوس حسینہ ایرانیہ خائدار پہنچ کر اختتام پذیر ازداروں کی کسی تعداد میں شرکت جلوس کی گزرگاہوں پر سکت سیکیورٹی انتظامات دس ہزار اہلکار تائینات ہیں لاہور میں نومی محرم کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو سٹریٹ پہنچ کر ختم ہو گیا ازداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی اور ماتمداری لاہور پیشاور کوئٹہ راولپنڈی اور دیگر شہروں میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے سی سی ٹی وی کیمرو سے جلوسوں کی نگرانی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کے سکھر اور جیکب آباد کے دورے نو اور دس محرم کے حوارے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا نواسہ رسول اور ان کے جانساروں کو سلام ملک بھر میں یوم آشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں مجالس کا بھی احتمام کیا گیا حضرت امام حسیم اور شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقید پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہیں تیہ کرنا ہوگا ان کے آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعت کی سے کہتے ہیں کیا جان بوجھ کر ملکی ترقی و کشحالی کو نقصان پہنچانے والے گروہ کو آرٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعت کا استقاق ہے کیا عالمی مالیاتی اداروں کو پاکستان کی مدد سے روکنے کے لیے مظاہرے کرنے اور خطوط لکھنے والے گروہ کو سیاسی جماعت کا استقاق ہے کیا دنیا کے مختلف ملکوں کو پاکستان دشمنی پر اُبھارنے اور بھارتی لوبی سے مل کر پاکستان کو رسوہ کرنے والوں کو سیاسی جماعت کا استقاق ہے اگر حاصل ہے تو اسے ہی دیگر گروہوں کو بھی یہی استقاق دینا ہوگا یا پھر آئین پاکستان کو بدلنا ہوگا کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی حمایت یا مخالفت سے پہلے یہ سب دیکھنا ہوگا سینیٹر عرفان شدیقی کا سوشل میڈیا پر پیغام پی ٹی آئی پر پابندی کوئی نہیں لگا سکتا فارم سنتالیس کے تحت بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پابندی لگائیں کہ انہوں نے منڈٹ چوری کر کے وزیر آزم بنایا ہے یہ اپنی شہرت برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں ہمارے ملک کے چیلنجز اس وقت اور ہیں وزیالہ خبر پختون کالی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو اب استیفہ دے دینا چاہیے آپ سے پیٹرول ڈالر موشت کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے مہنگائی ابن و امان اور صوبے کے معاشی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہمارے صوبے کو دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج درپیش ہے پابندی تو کسی کا باب نہیں لگا سکتا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ایک تو فارم فورڈی سیان کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے منڈٹ چھوڑی کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سفزیادہ ووٹ لیا ہوا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی بیکی باتیں ہیں یہ عجیب اغری قسم کے بیانات جو ہیں یہ ہمارے ملک کئی سو چیلنجز ہو رہے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ آپ سے پیٹرل کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا محشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے بہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی آپ سے امن اومان کنٹرول نہیں ہو رہا آپ سے صوبے کے جو معاشی حالات ہیں وہ کم کنٹرول نہیں کر پا رہے اور دن بہ دن آپ کا جو ہے صوبائی حکومت کو بھی پیسہ نہیں دے رہے آپ اپنا جو ہمارے رائٹ ہیں ہماری جو لائیبیلیٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو ان پر فوکس کریں مزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پبندی کے لیے اتحادیوں سے مشابرت ہوگی پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان کے بغیر ہمارا وجود ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی نے ملکی سالمیت کو بانی کے ساتھ منصوب کر رکھا ہے آرٹیکل چھے ان لوگوں پر لگتا ہے جو انہوں نے بابن بل پاس کر کے اسمبلی کو توڑا کوئی ادارہ بھی ملکی سالمیت اور آئین سے معورہ نہیں ہے نو مائی کو برائی راست پاکستان پر حملہ تھا جو آئین کو پامال کرتا ہے اس کو قانون قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سیالکورٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے سنیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ بین لگانا جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائے پارلمنٹ میں جو ہمارے اتحادی ہیں موجود پارٹیز جو ہیں ان سب سے مشورہ کر کے اس ایجنڈے پہ آگے بڑھا جائے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں ان کی سیاست کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان آرٹیکل سکس ان لوگوں پر لگتا ہے جنہوں نے جس رات عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی اور جس طرح انہوں نے ہاؤس کو جو ہے ڈیزولو کیا جس طرح جو ہے چند لموں کے اندر باون بل پاس کیے ان پہ آرٹیکل سکس ضرور لگتا ہے کوئی بھی ادارہ کوئی ادارہ جو ہے اسے معورہ نہیں ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے پاکستان کی سالمیت پاکستان کا جو آئین ہے جو اس میں جو ان کے جو 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 فرائض جو ہے درج ہوئے ہوئے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہے یا مکننہ ہے یا بیروکریسی ہے جو بھی کانسٹیوشنل ادارے جو ہیں جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل سکس کو تعاوت دیتے ہیں نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ ڈیریکٹ پاکستان کی اساس پہ حملہ تھا اور پاکستان کے وجود پہ حملہ تھا اگر کوئی آئین کو پامال کرتا ہے تو بلکل جو بات عطاولہ تار نے کہی ہے وہ بلکل صحیح کہی پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تحریک انصاف اور ان فنڈنگ لینے والی جماعت ہے پاکستان اب سفارتی تنہائی سے نکل چکا ہے نائے وزرعظم اساق دار کے میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہماری حکومت میں انگائے کی ذمہ دار نہیں ہے اتحادی جماعتیں اقتدار نہ سنبھالتی ہیں تو ملک دیوالیا ہو جاتا ملک کو بجانے کے لیے پی ڈی ایم نے حکومت لی پچھلے جو سولہ مہینے تھے وہ بلکل اس نہش پہ پہنچ چکی تھی ورنہ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا وہ اس لیے لی کہ اگر نہ لیتے اور نہ پوری کوشش کرتے تو شاید ملک دیوالیا ہو جاتا جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی کہتے تھے جو ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہے آج دیکھیں کہ ہر جو بڑی قوت ہے جو بڑے ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے سوارتی یعنی تعلقات کو بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے اور صرف مسلمانوں نے نہیں دی پاکستانیوں نے اس میں یہودوں نے حیسائیوں بہت لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جس کو اور قانون آئین کے تحت ہوگا یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیضلے ہوتے ہیں سیاسی ویسا کوئی فیضلہ نہیں ہوگا ابھی پابندی لگے نہیں اور سپر پاور کا اظہار تشویش سامنے آگیا جبیل لطیف کا یہ کہنا ہے کہ کیا پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی پہلی بار لگ رہی ہے ہماری حکومتیں ختم کی گئیں اس وقت تو کسی نے اظہار تشویش نہیں کیا بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا ختم کرنا پاکستان کے لئے عذاب بن چکا ہے انہوں نے کیا کہا ابھی سنیے اس سے پہلے جماعتوں پر پبندی نہیں لگتی رہی اور کیا اس سے پہلے ہماری حکومتوں کو ختم نہیں کیا جاتا رہا اس کی حکومت کو ختم کرنا پاکستان کے لئے اتنا بڑا عذاب بن جائے گا جس نے چار سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر ایسے انتشار کے کینیا جیسے حالات بنانے میں معاملت فرہم کر رہا ہو ایسے ایجنٹ پہ نو دس مئی کرنے والے ایجنٹ پہ پبندی تو کیا اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے پاکستانی عباب نے دہشتگردی کے وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کی نیوز کانفرنس میں ان کا ایک آنا تھا دہشتگردی کا خاتم پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادمہ ہے امریکہ کئی معاملات میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے امریکہ پاکستان کی محشت بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرحد دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے پاکستانی عوام نے دہشتگردی کے وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کی نیوز کانفرنس میں ان کا ایک آنا تھا کہ دہشتگردی کا خاتمہ پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادمہ ہے امریکہ کئی معاملات میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے امریکہ پاکستان کی محشت بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہیں طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرحدیں دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں